اس خطے میں امریکہ کے جو گولز ہیں وہ تو چائنہ کی کنٹینمنٹ ہے وہ تو سی پیک کو روکنا ہے پاکستان نہ چائنہ سے دوری اختیار کر سکتا ہے نہ خطے میں سی پیک سے رول بیک کر سکتا ہے سے پہلے انڈیا تھا پھر بعد میں افغانستان کی انڈی ایس جو ہے اس میں شامل ہو گئی اور انہوں نے یہ ساری کی ساری کیمپین بنائی ابھی بھی جو اس وقت جو پاکستان پر دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر جو رشدار ہیں طالبان کے ان کے بچے فیملیز ان کو گرفتار کیا جائے جو ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا اس وقت پاکستان نشانہ بنا ہوئے بین القوامی ایجنسیز ہیں ان کا امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے بھارت اپنا ایک رول بنانا چاہ رہا تھا لیکن پاکستان ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور اب جو دوہا کانفرنس تین روزہ اس میں طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو افغانستان کے چیف ایگزیکٹیو بھی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اب اس کے نتیجے میں ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے پاکستان کے خلاف اور اس میں جو پچھلے ایک دو سال کا جو سروے کیا گیا ہے جو ریسرچ آئی ہے اس میں ہیشٹیگز استعمال کیے جا رہے ہیں اس میں فیک اکاؤنٹس باٹ اکاؤنٹس یوز کیے جا رہے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پھر اگر ہم ان ہیشٹیگز کا ان اکاؤنٹس کا اس کیمپین کا اگر ہم ٹائم لیں تو جس وقت فیٹف کا اجلاس ہونے والا تھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پر پبندی لگائی جائے چائنہ پاکستان نیکسس یہ ایک بڑا ہیشٹیگ تھا پھر سیول وارنٹ پاکستان منی لانڈرنگ اس طرح کی چیزیں تاکہ وہ فیٹف پر پبندی لگے اور پہلے انڈیا تھا پھر بعد میں افغانستان کی انڈی ایس جو ہے اس میں شامل ہو گئی اور انہوں نے یہ ساری کی ساری کیمپین بنائی ابھی بھی جو اس وقت جو پاکستان پر دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر جو رشدار ہیں طالبان کے ان کے بچے فیملیز ان کو گرفتار کیا جائے جو زخمی وہاں سے آتے ہیں افغانستان سے ان کا علاج مال جانا کیا جائے اور پھر وہ جو لوگ سی آئی اے کے لیے کام کرتے تھے پینٹاگون کے لیے کام کرتے تھے ترجمان تھے ان کے ٹرانسلیٹر سے ان کو پاکستان میں آپ بسا لیں جب تک ان کو امریکہ کا ویزا نہیں ملتا ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کے بھی کوئی گارنٹی نہیں تو پاکستان کیسے وہ لوگ جو سی آئی اے کے آپریٹرز رہے ہیں ان کو یہاں پر اپنے پاس رکھ لے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں بلیک وارٹر یہاں پر آئی اس کام آباد میں گھر لیے انہوں نے پیرلل سیل بنا لیے تالبان کے ساتھ اور داڑیاں رکھ لیے ان گوروں نے اور وہ تالبان بن کے حملہ کرتے تھے پھر انہی کی صفحہ میں گز گئے ریمن ڈیویس کو کون بھول سکتا ہے جس نے سرعام لاہور میں ہمارے دو نوجوانوں کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد دولت کے بلبوتے پر وہ یہاں سے امریکن انفلونس کے وجہ سے جانے میں بھی وہ کامیاب ہو گئے تو ابھی تک پاکستان اس بات کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے قطعی طور پر تیار نہیں ہے اور چائنہ کے ساتھ اب ایک اور یہ بات بھی مطالبہ امریکہ کا کہ جناب آپ چائنہ تالبان اور چائنہ کے بیچ میں دوری کروائیں پھر یہ کہنا کہ آپ اب تالبان جو ہیں وہ خود بھی چائنہ کے ساتھ ہم پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کی آپس میں گفتگو شروع ہو چکی ہے اب تالبان وہ تالبان نہیں ہے اس وقت ان کی جو ایڈوانس ہے وہ فوجیں ان کی ایڈوانس کر رہی ہیں پیش قدمی کر رہی ہیں قبضے کر رہی ہیں پانچ صوبوں کے دار الحکومتوں پر وہ قبضہ کر چکی ہیں اور آج اسی سارے تناظر میں آسٹن لائٹ 3 سیکرنٹی ڈیفنس آف امریکہ اور جنرل کمر جاوید باجوا کے درمیان ٹیلی فون کال ہوئی اب میں ہاں ایک بات دیکھیں خطے میں امن افغانستان میں ہو یہاں تک تو امریکہ کے ساتھ اب متفق ہیں اس خطے میں امریکہ کے جو گورز ہیں وہ تو چائنہ کی کنٹینمنٹ ہے وہ تو سی پیک کو روکنا ہے پاکستان نہ چائنہ سے دوری اختیار کر سکتا ہے نہ خطے میں سی پیک سے رول بیک کر سکتا ہے نہ وہ جو امریکی ازائم ہے بھارت کو چودری بنا کے کارڈ بنا کے چائنہ کو کنٹین کرنا کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ خوش آئین بات ہے کہ کہیں پہ بھی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کنسنسز ہو گیا کہ ہاں یہ بھائی آپ کے گول آ رہا ہے ہمارا آپ کے ساتھ یہ کی گول ہے افغانستان میں امن قائم کرنا ہے اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان جو افغانستان کے لوگوں کی جو چائس ہے جو وہاں پر حکومت ہے ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے یہ کہہ رہے ہیں اب تالبان کو کہہ رہے ہیں تالبان سے یہ کہیں کہ وہ کابل پر قبضہ نہ کریں دیکھیں امریکہ یہ کہہ رہا ہے پاکستان سے کہ آپ تالبان سے کہیں کہ کابل پر قبضہ نہ کرے بھئی جب آپ بی فیفٹی ٹو بومبرز کے ذریعے وہاں پر بمباری کر رہے ہیں آپ ان پر حملے کر رہے ہیں فوج کے بندوق کے زور پر آپ نے بیس سال حکومت کی تو اب اگر وہ ایڈوانس کر رہے ہیں تو پاکستان کیسے روک سکتا ہے جی ویسے بھی بھارت کا افغانستان میں کسی قسم کا کوئی کردار بنتا ہی نہیں ہے پہلے بھی اگر بھارت افغانستان میں آیا تھا تو امریکہ کے کہنے پر یہ آیا تھا لیکن اس نے کیا کیا وہاں پہ کونسلیٹس جو آپڑے ہیں جو انہوں نے کھولے وہاں پہ را کے اڈے بنا دیئے پاکستان میں دمستحکام میں وہ ملوث رہا اور آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے سی پیک ہمارے لیے ضروری اور اچھا پھر ایک اور لائن اس میں یہ دیکھے ہیں سوری میں کیونکہ میں آپ کو کٹ رہا ہوں کہ دورنگ دے کال سیکریٹری ایکسپریس اس انٹرسٹ ان کنٹینوئنگ اس نے ذکر کیا یہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ اگری کر گیا اس سے نا 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 ذکر کیا اس نے یہ آسٹن صاحب کہہ رہے ہیں بارال یہ ریڈ آؤٹ جو ہے ایک بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ پریشر ہیں دباؤ ہیں پاکستان پر آپ کو اس کا ریڈ آؤٹ پڑھ دیتا ہوں کہ سیکریٹری کیلہ وستان شورٹا ہے کہ جنر کمار جوید باجوہ پاکستان گیا اس کا ریڈ آؤٹ رہا دیتا ہے کہ سیکریٹی استخدام إن سیجنگ دے کار دیتا ہے ریجنل سیکیورٹی سٹیبلیٹی اور بائی لیٹرل ڈیفنس ریلیشنشپ مور براڈلی براڈلی یہ نہیں کہیں بھی اس ریڈ آؤٹ میں ایون امریکنز نے لکھا کہ کسی چیز پر کنسنسس تھا کسی چیز پر کوئی تفاق رائے ہو گیا بلکل انہوں نے اپنی مدہ بیان کیا لیکن اس ریڈ آؤٹ میں یہ بات واضح ہے کہ ہمارے سپس ہلار نے پاکستان کے جنرل کمر جاوید باجوا نے کوئی امریکن جو ڈیمانڈز ہیں ان کے جو گولز ہیں اس پر کسی پریچر کو قبول نہیں کیا براڈلی ڈسکس کیا یہ لائڈ کہہ رہے ہیں اس میں کہیں پر بھی کوئی ورڈ نہیں ہے کہ آپس میں کسی چیز پر کنسنسز ہو گیا مل کر کام کرنے کا یہ ٹھیک ہے براڈلی ڈسکس ہوا جو آپس میں یہ پاکستان اوپن نہیں کہتا ہے کہ افغانستان میں امن امریکہ کا بھی گول ہے ہمارا بھی گول ہے لیکن اس کے لئے امریکہ ٹائم سے پہلے جا رہا ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ اس سے جو پاکستان کا لیورج بھی کم ہوا ہے اور اب طالبان جو ہیں وہ کیوں کسی کی بات سنیں گے اگر آپ وہاں سے جا رہے ہیں بڑی حوصلہ افضاء ہے یہ بات ابھی تک کہ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے جی صدیق ساجد وڈیو سے جی بلکل ظاہر ہے جو افغانستان کی صورتحال ہے سمی صاحب اس کے تناظر میں اب یہ رابطے جو ہے وہ معمول ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان کیونکہ امریکہ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ افغانستان کی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے جو پاکستان کا قلیدی کردار ہے جو چیلنجز نہ جو مسائل ہیں وہ بہت اہم ہے اسی وجہ سے یہ وقت نفقت اور رابطوں کا سسلہ جاری رہتا ہے جب بھی آپ نے ریڈ اوٹ جو ہے وہ پڑھ کر سنایا ہے اس میں دیکھئے اتفاق والی بات واقعی نہیں یہ لیکن ظہر ہے کہ موقف آرمی جیو نے سامنے رکھا انہوں نے اپنا موقف رکھا لیکن یہ چیز ہے کہ خطے میں مشترکہ مفادات کے لیے تعاون جاری رکھنے میں دلچسپی کا اظہار یہ جو ہے کہ خطے میں تعاون تب ہی ممکن ہو پاکستانی جنرل کامر باجوا کو امریکہ کے ڈیفینس سیکرٹری نے صاف بول دی ہے جو کہ ایسٹین لائیڈ ہیں انہوں نے کہہے کہ آپ تالیبان کو امریکہ بلکل خوش رہی ہے پاکستان کی کاروائی سے امریکہ بھی سمجھ چکا ہے پاکستان ایسا دیش ہے جو ڈالر تو لیتا ہے مگر ساتھی ساتھ آتنگوات کو بڑھاوا دیتا ہے اب اس کو دیکھئے پاکستان کو کیا حرکتے کر رہے ہیں آگے سے یہ تو دکھا رہے ہیں دنیا کو ہم تالیبان کے خلاف ہیں اور کس طریقے سے ہم آتنگوات کو روکنا چاہ رہے ہیں اور پیچھے سے پیچھے ہم سب کی مدد کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے چائنہ ہے چائنہ کا حد پورا تالیبان کے ساتھ ہے وہ چاہتے کسی بھی طریقے سے امریکہ اور بھارت کے پیر یہاں سے اکھڑ جائیں اس کے بعد پورے افغانستان پر کبضہ ہو جائے کیونکہ افغانستان کے اندر کیونکہ افغانستان کے اندر ٹریلین سوف ڈالر کے خنیچ پردارت ہیں جس پہ چائنہ کی نگاہ ہے وہ چاہتا ہے یہ سالہ کچھ چائنہ لے جائے اور بھارت اور امریکہ کے حد تک کچھ نہ لگے اور اس کی وجہ ہے کھلی پاکستان ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور آگے دیکھتے ہیں فرنس پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا جائے اندھو تو دنیواد